موسیقی دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے اس لیے مسلحہ فاج اور سیکیورٹی داروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا ہوگا صدر مسلم لگنون نواز شریف کا واضح اور دو ٹوک موقف سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ لوگ کسی بھی محاصف پر پاکستان کی نقامی کو اپنا سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں سات سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا وہ پھر سنگین بہران بن چکے مخلص قیادت پھر مشکلات پر قابو پائے گی دوہزار اٹھارہ میں تباہی اور بربادی اور ہر شعبے میں زوال کا سلسلہ شروع ہوا عوام کے لیے سنگین مسائل پیدا کیے گئے جن پر قابو پانے کے لیے بہت وقت درکار ہے پیٹرل اور گیس کی تلاش کے لیے پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری ہوگی پیداواری کمپنیز کا اعلان آئندہ تین برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی شہباز شریف سے پیداواری کمپنیز کے وفت کی ملاقات وزرعاصم کی آفشور زقائر دھوننے کی دعوت قبول کر لی اجلاس میں بریفنگ دی گئی زقائر کی تلاش کے لیے دو سو چالیس مقامات پر کھدائی ہوگی وزرعاصم نے کہا مقام سطح پر تیل اور گیس کے زقائر کی تلاش افولین ترچی ہے پاکستان تیل اور گیس کی درامت پر ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے مقامی سطح سے عام آدمی کے لیے پیٹرل اور گیس سستی ہوگی نائب وزرعاصم سانگٹار کی سربراہی میں کمیٹی قائم وزرعاصم کی زیر صدارت آرہ صدقہ اجلاس چین میں تیپائے معاہدوں پر بریفنگ شہباز شریف نے کہا چین نے ہر مشکل وقت پر پاکستان کی مدد کی چین سے معاہدوں میں عمل درامت پر تابتل برتاشت نہیں نگرانی خود کروں گا ہمیں صرف آج اپنی قرشیوں کی پرواہ ہے ملک کی پرواہ نہیں ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے ہر قیمت پر قرشی چاہیے پاکستان ان باتوں کا متعمل نہیں ہو سکتا فرم سنتالیسو پنتالیسو میں اس کے ساتھ ہوں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمارے الیکشن چوری کریں جس ملک کے الیکشن چوری ہوتے ہیں اس ملک کو وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو چکا ہے اس ملک کے عوام کی منڈیٹ کا اترام کیے بغیر ملک آگے چلنا ناممکن ہے روٹے لیگی رہنماؤں کی راہیں جدہ مفتا اسماعیل نے کہا شکاری اور شکار کا نظام اب نہیں چل سکتا یہاں پچاس ہزار تنخواہ پر بھی ٹیکس مانگا جاتا ہے دو ہزار اکڑا راضی ہو تو کوئی ٹیکس کی بات ہی نہیں جین میں وفا نہ ہو وہ اقدار کے سیاست کیا کریں گے وفاقی بزر اطلاع تتارڈ کا عوام پاکستان پارٹی کی خیام پر عدی عمل کہا یہ ارموپتیس رمیہ کاروں کا کٹ تھا جس پہ پرانی ٹیپ چلائے گئی تسازات سے بھرپور تقریریں کی گئیں جب آپ بزر اعظم تھے تب کیوں خاموش تھے چار مہینے کے بعد ایک انو سی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی وہ انو سی کسی بھی ایگزیکٹیو آرڈر سے ان کے آرڈر سے وہ انو سی کینسل نہیں ہو سکتا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گی جگہ وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی میں نے انسیسٹ کیا میں نے کہا جو کورڈرنیٹس دیئے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے آسپیری ادھر اور وہی پہ ہم نے اب تر ڈیرہ لگایا اجازت نامہ منسوخ ترنول جلسہ بھی ملتوی چیئرمن پیٹے بیریشٹر گوھر کا آشورہ کے بعد جلسہ کرنے کے اعلان کہا اجتماع کا مقصد آئین کا تحفظ تھا ڈیپٹی کمیشنر یا چیف کمیشنر کے کہنے سے انو سی معتل نہیں ہو سکتا عمر ایو بولے پی ٹی آئی کار قرآن کے ڈر سے انتظامیہ نے انو سی معتل کیا علی محمد خان نے کہا یہ سب کچھ وزیر داخلہ کی امام پر ہو رہا ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم یک جا ہے آئین عوام کو ریاستی فیصلوں پر تنقید کا بنیادی حق فراہم کرتا ہے پی ٹی آئی نے انو سی منسوکی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینا نہ دینا انتظامیہ کا فیصلہ ہے وفاقی وسر قانون آزم نظیر تارہر کا کہنا ہے خوفی ایداروں کی ریپورٹس کے مطابق ترنول حساس دارین علاقہ ہے سیاسی جماعتوں کو چواہیے اپنے کارکنان اور ملکی مفات میں فیصلے کریں یہ بھی کہا شاہد خخان عباسی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائیں یہ ان کا آئینی حق ہے وزیر علاقے پی کی سابق وفاقی وزیر پرویس خٹک کو فارننگ علی امین گڑاپور نے کہا پرویس خٹک نے ڈر کر پارٹی چھوڑی پشتونوں کی ناکٹوائی جھوٹی گواہی برداشت نہیں کریں گے وزیر علاقے چیف جسٹس کازی فائزیسا سے خود کو پی ٹی آئی کیسز سے الگ کرنے کی درخواست کہا کیسز واپس لے پھر حکومت سے بات ہوگی بانی پیٹے نے بھوکر تال کی تو پوری قوم بھی کرے گی راول پنڈی کے عدالت نے ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں علی امین گڑاپور کی زمانت منظور کر لی امار ایو پارٹی عہدے پر کام جاری رکھیں گے بانی پیٹے نے ان کا صدیفہ قبول نہیں کیا درجمان پیٹے اے راو فسن کی پروگرام سینٹر سٹیچ میں گفتگو کہا ہم ایف نائن پارک میں جلسہ کرنا چاہتے تھے ترنول کا مقام خود اسلامباد انتظام ہی نہ دیا پی ٹی اے ای پی سی پہ جو آئے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نعم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت ہر ماہ ٹیکس لگا کر عوام کو کرنٹ لگاتی ہے یہ ٹیکس تو لگاتے ہیں نوجوانوں کو تربیت کیوں نہیں دیتے قوم کو ظالم حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے عوام کا حق انسلیں گے پنجاب ہونہار میرٹ سکولرشپ پروگرام کی منظوری وسریالہ کی سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کی ہدایت بی ایس کے ورگ کرنے والے طلبہ کو سو فیس سکولرشپ سے ادا ہوگی جہلم بہاری و بہا لگر بے نئی وسیس کے فوری خیام کی منظوری طلبہ کی کم تعداد والے کالوجس میں نئی ڈیسپلن متعارف کرنے کا فیس کا سرکار اکالوجس میں نئی بسس کی فراہمی کا پلان پیش مریم نواز نے کہا ہائر ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے نیجی سیکٹر کو سہولیہ دی جائیں دور دراص علاقوں میں نوازوانوں کو عالی تعلیم کے مواقع ملیں گے وزرالہ پنجاب کا الٹی ایڈ پورٹس کا دورہ آدمی یوم امداد باہمی پر اپنے پیخام میں مریم نواز نے کہا امداد باہمی کا مقصد وسائل کو یہ اقصدور پر عوام میں تقسیم کرنا ہے امداد باہمی دارے کر سریعالات اور مارکٹنگ سرویسز فراہم کر سکتے ہیں اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو ان ایڈوٹیزمنٹ کی کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی ایڈوٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو چار بسیں چلنے ہیں ان بسوں پر چلانے ہیں یہ تو یار میں میر تھا تو میں پیچھتر بسیں میں لے آیا تھا ایم کیم کی ہوتے ہوئے ہم لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھوگنے نہیں دیں گے مصطفیٰ کمال صاحب دو دن بعد کہتے ہیں نہیں ہے ہم اور پیپلز پارٹی لازم اور ملزوم ہیں پھر دو دن بعد کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تباہی مچا جی پھر دو دن بعد پتہ نہیں چا کہیں میں پوچھنا چاہوں گا وہ یار تمہارے دور میں جب روز تم لوگ پئیہ جام ہڑتال کرتے تھے بھٹے کی پرچیاں آتی تھیں اس زمانے میں تم لوگ کی تاثق کی سیاست کی وجہ سے سنتی شہر کی بند نہیں ایمکیم اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ تیز مصطفیٰ کمال نے وزیراعلا کے ترقی کے دعوے رد کر دیئے کہا مراد علیشان سندھ کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی سندھ حکومت نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی ارب اور اوپیس صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے جہاں کام ہوتا ہے وہاں اشتہار لگا کر بتاتے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑتی میر کراچی مرتضا مہاب کا جوابیوار کہا ایمکیم وہ دن بھول گئی جب شہر بند کر آتے تھے بھتے کی پرچیاں دیتے تھے ایک اشارے پر شہر کو بند کر دیا جاتا تھا وہ برا وقت ہم نے دیکھا ہے ترجمان سندھ حکومت نے کہا کراچی کے بلدیات اداروں کو تباہ کرنے والے مصطفیٰ کمال ہیں بلدیہ فیکٹری میں دھائی سو لوگوں کو جلانے والے متحدہ کے بھرتی کردہ ملازمین تھے سندھ سپنی میں آپوزیشن لیڈر علی خرشیدی کا کہنا ہے مراد علی شاہ بتائیں پندرہ سال میں صوبے نے کتنی ترقی کی سندھ میں ستر لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں جاپی بز بارٹی کو کارکردگی بتاتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے مرتضا وحاب مانگے تانگے کے میر ہیں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام آٹھ جولائے بروز پیر ہوگی یوم ای اشور سترہ جولائے بروز بھد کو ہوگا پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس کنٹرول روم کائن برستے بادلوں نے گرمی کو گرمیوں کی چھوٹیوں پر بھیج دیا مونسون بارشوں کا دھواں دار سپیل لاہور سمیت پنجاب میں حبس اور شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور اسلام آباد پنڈی مری گلیات میں وقفے وقفے سے بارش قصور میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی دس سالہ بچہ جام بھک ماں باپ اور بہن زخمی گجرہ والا ساہی والا اور سرگودہ کے نشیبی لاخر ڈوب گئے فیصل آباد میں بھی پانی پانی ہو گیا کوہ سلمان میں لینڈ سلائڈنگ سرور بلوک آزاد کشمیر میں شدید بارشیں ندی نالوں میں توگیانی آگئی کوئلی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جامحق کیپی میں بھی بادلوں کے ڈیری بارشیں آئندہ چوبیس کھنٹے تک جاری رہنے کا امکان کراچی کے مختلف اراکم میں بونہ باندی کراچی میں آٹھ جولائیس سے بادل برسنے کی پیش ہوئی کووے ماس سمینہ بیک کی طبیت خراب جی بی کے زلہ شکر پر حالت خراب ہوئی سمینہ بیک کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا اسکردو اسپطال منتقل کیا جائے گا سمینہ بیک کے ٹو کی بوہم جوئی کے لیے بیس کیمپ پر موجود تھی ہیلیکاپٹر نہ ملنے پر انہیں گھوڑے پر بیس کیمپ سے روانہ کیا گیا تھا ڈومیسٹک پرکٹ کے فروغ کے لیے ہم فیصلے ویمن پرکٹ کے بجٹ میں بڑا اضافہ شیئرمن پی سی بی کی زیرستدارت بورڈ آف گورننٹس کا اجلاس قدافی، بندی اور کراچی سیڈیمز کی اپگریڈیشن کی منظوری بارہ بس سی کروڑ روپے مختص ڈومیسٹک پرکٹ کے لیے چار ارب پچاس کروڑ روپے رکھے گئے ویمن پرکٹ کا بجٹ ستر لاکھ سے بڑھا کر دو کروڑ چالیس لاکھ کر دیا گیا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کی تیاریوں پر بریفنگ چیمپینز ٹروفی سے پہلے سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن مکمل ہوگی قومی ٹیم کے مستقبل پر بات چیت ہوئی ڈسکوز کو ٹھیک نہ کیا تو بشلی کی قیمتیں بڑھتی جائیں کی مشکل فیصلوں کی وجہ سے انڈسٹری مشکل میں ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کہتے ہیں جذباتی تقریر ہر کوئی کر سکتا ہے کراؤن پر کام مشکل ہے ازافی وزارتوں کو بند کرنا چاہیے انفورسمنٹ ہوگی تو ازافی ٹیک سے کٹھا ہوگے پینچن بہت بڑا بوجھ ہے ایف بی آر کی صلاحات انتہائی آہم ہیں شیئرمن ایف بی آر کی زیر صدارت اجلاس کراچی کے تاجروں کا احتجاج موقف نہ سننے پر بائیکارٹ کر دیا تاجروں نے کہا ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا چیرمن ایف بی آر نے تاجروں کو حراسہ کرنے کی باتیں کی چیرمن ایف بی آر معذرت کریں نہیں تو مارکیٹس کو ایف بی آر کے لیے نو گو ایریا بنا دیں گے فلار ملز اسوسییشن نے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس مسترد کر دیا دس جولائے سے ملگیر ہڈتال کا اعلان ٹیکس واپس لیے جانے تک سپلائے بند رکھنے کی دھم کی اسوسییشن نے کہا ٹیکس شما کرنا حکومت کا کام ہے تمام فلار ملز پہلے ہی ٹیکس نیٹ پہ ہیں انجمن تاجران پنجاب کا بھی دس جولائے کو احتجاج کا اعلان آئندہ لاحی عمل بھی اسی تاریخ کو دیا جائے گا لاحور اور پنڈی میں بیس کلو آٹا تھہلے کی قیمت اٹھارہ سو چالیس روپے مقرر لاحور میں گندم کی قیمت تین ہزار پنڈی میں تین ہزار پچاس روپے فیمن مقرر پنجاب کے دیگر ازلا میں بیس کلو تھہلہ سولہ سو سے سولہ سو اسی روپے میں ملے گا سرکاری قیمت سے زائد پر گندم فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات ہوں گے خانہ کعبہ کے خلاف تبدیل کرنے کا روح پرفر منظر نئے ہجریزال قیامت کے ساتھ خلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا چھ سو ستر کلو ریشم ایک سو بیس کلو سونہ اور سو کلو چاندی استعمال کی گئے خلاف کعبہ کی تبدیلی کامل چار گھنٹے میں مکمل کیا گیا لالک جان کا پچیسوہ یوم شہادت کارگل جنگ پہ بہادری کی لاسوال داستان ورقم کی دشمن پر ایسی ضرب لگائی جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا لاسوال چجات پر نشان حیدر سے نماز آ گیا موسیقی